اعوذ باللہ سمی العلی من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی دھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سخترین جادو کے علاج کا ایک بہت خاص اور مجرح وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو لوگ جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ یہ عمل آزما کر دیکھیں انشاءاللہ اس سے جادو کا مکمل علاج ہو جائے گا اور جادو کرنے والے پر اس کا کیا ہوا جادو واپس بھی پلٹ جائے گا تو سخترین جادو کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ ہے اور بہت خاص علاج ہے تو آپ نے یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور میں آج آپ کو جادو کرنے کے ذرائع بھی بتاؤں گی اور کس طرح سے جادو ہو سکتا ہے اور جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کا بٹن بھی پیس کر لینا ہے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے تو ویورز روحانی وظائف چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت خاص آج کا یہ روحانی وظیفہ ہے اکثر اوقات ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں گبراہت کا شکار رہتے ہیں ڈاکٹر سے ہزاروں علاج کروانے کے باوجود ہر ریپورٹ بھی کلیر آ جاتی ہے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی اولاد کے مسائل ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں بچ پاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل ایسے کہ ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور کاروبار میں اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کاروبار ضرور چل جائے گا لیکن کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے یا کہیں پر ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں اور ہمیں سو فیصد یقینی علم ہوتا ہے کہ یہ ضرور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کام شروع ہونے سے پہلے ہی نہیں ہو پاتا آگے نہیں بڑھ پاتا یا کہیں پر اچھی جگہ پر رشتہ ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ رشتہ آنے سے پہلے ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے رک جاتا ہے یا شادی بھی آ کے مسائل ہوتے ہیں اور شادی کا رشتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوئی طور پر ٹوٹ جاتا ہے بہت جلد ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی مسائل تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگوں کی کارستانیاں ہیں برے اور گندے لوگوں کی جو کہ سخترین جادو کروا دیتے ہیں اور انسان اس بیماری کے بھینڈ چڑھ کر ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کالا جو جادو ہوتا ہے اس کا ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے جس پہ کیا جاتا ہے وہ انسان انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے تو ویورز آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائیں ہوں وہ آپ کر لیجئے اگر آپ کے پاس کچھ اثرات آ رہے ہیں یا ظاہر ہو رہے ہیں گھر میں یا خون کے دھبے وغیرہ مل رہے ہیں یا پھر کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ کھانا وغیرہ بناتے ہیں اس میں سے سمیل وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے یا یہ کچھ اثرات ہوتی ہیں بعض لوگوں میں بعض چیزوں میں پائے جاتے ہیں بعض میں نہیں پائے جاتے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آٹے کا تھیلہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں سے آٹا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ بھی ایسے مسائل جن سے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں تو لوگ جو ہیں وہ گندی چیزوں سے بالوں وغیرہ سے اور ہڈیوں وغیرہ پر کالا جادو کرتے ہیں کبستان میں اس کو جا کر دفن کراتے ہیں تو یہ اتنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کی کوئی بخشش نہیں تو لوگ اپنی آخرت کو بھلائی بیٹھے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگ کر پیسے کمانے کی غرض سے انسانوں پر اپنے رشتہ داروں پر جادو وغیرہ کروا دیتے ہیں حسد کی بنا پر جادو کروا دیتے ہیں تو یہ سب بہت زیادہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو ضرور معاف فرما دے گا لیکن بندوں کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جب تک وہ بندہ تجھے معافی نہیں دے گا میں بھی تجھے معافی نہیں دوں گا تو ہمیشہ بندوں کے حقوق کو لازم ترین رکھیں بندوں کا حقوق جو ہیں ان پر دھیان دیں بندوں کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کریں تو جو میں آج آپ کے لئے وظیفہ لائیں ہوں سخت ترین جادو کا علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو واپس بھی پلٹ جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جس پر واپس پلٹا ہے جس شخص پر وہ ہی آپ پر جادو کروانے والا ہے تو جو لوگ جادو ٹونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کر لیں انشاءاللہ اس جادو کا مکمل علاج بھی ہوگا اور جادو کرنے پر وہ جادو ایسا پلٹے کا کہ وہ خود بھی اس جادو کے زیرے اثر آ جائے گا تو آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے غور سے سن لیجئے کہ آپ نے روزانہ بعد نماز فجر جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو آپ یہ آیت تلاوت کر لیں میں نے سامنے سکرین پر لکھ لی ہے اس کو ایک بار پڑھ لیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں اِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آپ نے ساٹھ بار اس کو تلاوت کرنا ہے ساٹھ بار تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ساٹھ بار تلاوت کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک لینا ہے اور اپنے جسم پر پھیر لینا ہے اور وہیں بیٹھے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں بھی پھونک لینا ہے آنکھیں بند کر کے پھر سے سن لیجئے کہ بعد نماز فجر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے سامنے سکرین پر لکھ دیا ہے زا بتش تم بتش تم جب بارینا انہا لیلہ وائنہا الیہی راجعون ساٹھ بار تلاوت کر کے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر لینا ہے سر سے اپنے پاؤں تک اور وہیں بیٹھے گھر کے چاروں کونوں میں بھی پھونک دینا ہے اس کے علاوہ روزانہ کسی بھی وقت پانی پر آپ نے ایک سو ایک دفعہ دم کر کے خود پی لینا ہے انشاءاللہ عزوجل سخت سے سخت جادو کی مکمل کارٹ ہو جائے گی آپ کو کسی سے کارٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور جادو کرنے والے پر یہ جادو پلٹ جائے گا تو یہ عمل آپ نے مسلسل اکیس روز تک جاری رکھنا ہے اکیس روز میں آپ کی وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے جادو ختم نہیں ہو رہا سرات ختم نہیں ہو رہے تو آپ اکتالیس دن اس عمل کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے سخت سے سخت جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو میں امید کرتی ہوں میراج کا یہ روحانی وظیف آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے تو ویورز اتوار کا دن قریب ہے آپ لوگ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں تاکہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کروا دیا جائے تو آپ جنوں بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے ان کا نام نوٹ کر لیا گیا ہے باقی بھی اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں تاکہ ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کارے خیر میں حصہ لے سکیں کیونکہ نیکیوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ بڑھتا جاتا ہے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا فی امان اللہ